السلام علیکم ناظرین ناظرین دمشق کی فتح کے بعد نئے سپہ سلار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجہدین کے لشکر کو کچھ دن آرام دینا چاہا رومی جوابی حملے کی تیاری کر رہے تھے حضرت خالد بن والید رضی اللہ عنہ کی معذولی کے چھ سات روز بعد ایک اجنبی ابو عبیدہ سے ملنے آیا اور اپنے متعلق بتایا کہ وہ عیسی ہے اور راز کی ایک بات بتانے آیا ہے ابو عبیدہ نے اسے بٹھا لیا یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ عبو القدس ہے اجنبی عیسی نے کہا وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا ہے دو تین روز بعد میلہ لگے گا دور دور کے تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے آئیں گے اس مال میں سونے چاندی کے زورات بھی ہوں گے ہیرے جواہرات قیمتی پتھر بھی ہوں گے اس کے علاوہ جن اشیاں کی دکانیں لگیں گی وہ بہت قیمتی اشیاں ہوں گی میلے میں جو خریدار آئیں گے وہ ہر سال کی طرح بڑے ہی دولت مند لوگ ہوں گے یہ رومیوں کا میلہ ہے اور رومیوں سے آپ کی دشمنی اور جنگ ہے تین چار روز بعد آپ اچانک میلے پر چھاپا ماریں اور یہ سب مال و دولت آپ کا مال غنیمت ہوگا اتنا قیمتی مال غنیمت آپ کو دس کلوں سے بھی نہیں مل سکتا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ وہ خود عیسائی ہے اور رومی بھی عیسائی ہیں اور اس میں عیسائی ہی آئیں گے یا یہودی تاجر ہوں گے پھر وہ اپنے مذہب کے لوگوں کو کیوں لٹوانا چاہتا ہے میں کٹر عیسائی ہوں اس عیسائی نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ رومی جب عیسائی نہیں ہوا کرتے تھے تو ان کے ایک بادشاہ نے زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈالا تھا شیر انہیں چیر پھاڑ کر کھا گئی تھے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر لٹکانے والے رومی ہی تھے اس کے ایک زمانے بعد انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تو کیا ہوا یہ اب بھی ویسے ہی بادشاہ ہیں جیسے عیسائی ہونے سے پہلے تھے یہ لوگ ریعہ کو انسانیت کا درجہ دیتے ہی نہیں آپ نے جو علاقے فتح کیے ہیں میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو کم تر یعیہ نہیں بلکہ اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں رومیوں کے ظلم و ستم کا کچھلا ہوا انسان ہوں اگر میں مسلمان نہیں تو کیا ہوا میں عربی تو ہوں اور میں رومیوں کے غلامی کو تسلیم نہیں کرتا ناظرین یہ کہہ کر اس عیسائی نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو قائل کر لیا کہ انہیں اس میلے پر چھاپا مرنا چاہیے اس عیسائی نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عبدالقدوس کے عرد گرد دور دور تک رومی فوج کا نم و نشان نہیں ہے آپ کے لئے کوئی خطرہ نہیں رومی فوج کے کچھ دستے ترابلس میں ہیں وہاں سے وہ بروقت ابو القدوس نہیں پہنچ سکتے انہیں اطلاع دینے والا کوئی نہیں ہوگا ناظرین اس عیسائی کے جانے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے اپنے سلاروں کو بتایا کہ ایک عیسائی عرب انہیں کس طرح کی خبر دے گیا ہے ابو القدوس رومیوں کے علاقے میں ہے ابو عبیدہ نے کہا اور رومیوں سے ہم برے سرے پیکار ہیں اس لئے اس میلے پہ چھاپا مرنے میں ہم حق بجانے بھائیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے رومی فوج وہاں سے بہت دور ہے میں تم میں سے کسی کو حکمہ نہیں بھیجوں گا جو کئی اس چھاپے کی کمان لینا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے اور پانچ سو گھڑ سوار منتخب کر لے میں جاؤں گا ایک آواز اٹھی سب نے ادھر دیکھا وہ ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑی ابھی ہی آئی تھی تو ابھی کم سی نورنا تجربہ کار ہے ابن جعفر ابو عبیدہ نے کہا میں گھر سے یہاں سیر و تفریق کے لیے تو نہیں آیا اس نوجوان نے کہا مجھ پر اپنے شہید باپ کا کرز ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا باپ کس لڑی میں شہید ہوا تھا میں نے اس کے خون کا کرز اتارنا ہے میں کم عمرت ہوں خدا کی قسم بزدل نہیں ہوں اور میں تجربہ کار نہیں مگر اناڑی بھی نہیں میرا حوصلہ نہ توڑیں میں بہت کچھ سیکھ کر آیا ہوں آپ کہتے ہیں کہ وہاں رومی فوج ہے ہی نہیں تو میرے لئے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے ہاں ابن جعفر ابو عبیدہ نے کہا میں تیرا حوصلہ نہیں توڑوں گا میں تجھے پانچ سو چنہ ہوئے سوار دیتا ہوں ان کی کمان تیرے ہاتھ میں ہوگی ناظرین ایک نوجوان کو پانچ سو گھڑ سواروں کی کمان دینا بظاہر دانش مندی نہیں تھی لیکن یہ نوجوان کوئی عام سا نوجوان نہیں تھا اس کا نام عبداللہ ابن جعفر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ زاد بھئی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا حضرت جعفر موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئی تھے عبداللہ بن جعفر عبو القدس جانے کی تیاری کرنے لگا چھاپا تین چار روز بعد مرنا تھا ناظرین تین چار دنوں بعد نوجوان عبداللہ پانچ سو چنے ہوئے گھڑ سواروں کے ساتھ عبو القدس کے لئے رخصت ہوا اس کے ساتھ مشہور و معروف جانباز مجہد اور رسالت کے شدائی حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے ناظرین یہ دستہ چودہ اکتوبر چھے سو چونتیس کی رات روانہ ہوا شابان کی پندرہ تاریخ تھی چاند پورا تھا سہراک کی چاندنی بڑی ہی شفاف تھی اس چھاپا مار دستے نے رات ہی رات سفر تے کر لیا صبح تلو ہو رہی تھی جب یہ دستہ عبو القدس کے مضافات میں پہنچ گیا عبداللہ اور عبو ذر غفاری نے دستے کو اس انتظار میں دور سے ہی روک لیا کہ میلے کی دکانیں کھل جائیں میلہ تو خیموں شامیانوں اور کناتوں کا ایک خوبصورت گھون تھا دکانیں کھلیں تو اندازہ ہوا کہ میلے میں کس قدر قیمتی مال ہے سورہ ذرہ اوپر آنے تک میلہ انسانوں سے بھر گیا عبداللہ بن جعفر نے سواروں کو حکم دیا کہ میلے کو گھیرے میں لے لیا جائے پانچ سو سواروں نے گھوڑے کے گھوڑیں لگا دی اور میلے کو نرگے میں لینے لگے اچانک کم و بیش پانچ ہزار رومی گھوڑ سوار کہیں سے نکلے وہ سہرائی آندھی کی مانے دائے اور پھیل کر مسلمان سواروں کو گھیرے میں لے لیا کہاں پانچ ہزار اور کہاں پانچ سو وہ بھی گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے ادھر ادھر دوڑانے لگے لیکن ہر طرف رومی سواروں کی تہہ در تہہ دیوار کھڑی تھی جو انہیں روک لیتی مسلمان ہر محاذ پر قلیل تعداد میں لڑتے آئے ہیں دس ہزار مجاہدین نے ایک لاکھ کفار کا مقابلہ کیا ہے لیکن اس صورت میں کہ وہ جنگی ترتیب میں سلاروں کی ہدایات پر لڑتے تھے مگر یہاں وہ اچانک اور غیر متوقع گھیرے میں آگئے ناظرین مورخین وقتی اور بلازری لکھتے ہیں کہ ان پانچ سو مجاہدین نے بھاگنے کی کوشش ترک کر کے دو بدوں مقابلہ شروع کر دیا ناظرین مجاہدین انفرادی طور پر لڑ رہے تھے یہ تو زندگی اور موت کا مارکہ تھا مجاہدین بے جگری سے لڑے مگر ناممکن تھا کہ ایک ایک سوار دس دس سواروں کا مقابلہ کرتا اور زندہ نکلتا ایک مجاہد معلوم نہیں کس طرح مارکہ شروع ہونے سے پہلے ہی نکل گیا تھا فاصلہ کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا یہ مجاہد گھوڑا دڑاتا اپنے لشکر میں پہنچا اور سپہ سلار ابو عبیدہ بن جرہ کو بتایا کہ ابو القدس میں کیا ہوا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ رومیوں کا گھیرہ مکمل ہونے سے پہلے ہمارے سوار وہاں سے نکل سکے تھے یا نہیں اس سوار نے کہا اگر نہیں نکل سکے تو انہوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا انہیں اب احساس ہوا کہ یہ تو جال تھا جو رومیوں نے بچھایا تھا اور اس عیسائی کو اس لئے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اس جال میں لئے میلے کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس عیسائی پر اعتبار کرنے کے علاوہ ایک بھیانہ غلطی یہ کی کہ ایک کم عمر آدمی کو جسے ذرا سا بھی عملی تجربہ حاصل نہ تھا پانچ سواروں کی کمان دے کر ایک مشکوک مہم پر بھیج دیا تھا اس مہم کے خطرناک ہونے کے امکانات موجود تھے کیونکہ ابو القدوس دشمن کے علاقے میں تھا ناظرین حضرت ابو عبیدہ کو جب اطلاع ملی اس وقت تقریباً تمام سلار ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سب پر سناٹا تاری ہو گیا سب کی نظریں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جم گئیں اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی نگاہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لگی ہوئی تھی انہیں معلوم تھا کہ ان پانچ سو فریب خردہ سواروں کو خالد ہی بچا سکتے ہیں لیکن خالد خاموش بیٹھے تھے البتہ ان کے چہرے کا تاثر نمائی تھا ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو دوسرے نام سے مخاطب ہو کے تو ہی ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے تو ہی ان کو گھرے سے نکال سکتا ہے ایک لمحہ ضائع نہ کر اللہ رب العزت کی مدد سے میں ہی انہیں گھرے سے نکالوں گا خالد نے اٹھتے ہوئے کہا میں تیرے حکم کا منتظر تھا امین الامت معلوم نہیں کیا سوچ کر میں نے تجھے حکم نہ دیا ابو عبیدہ نے کہا یہ تو میں جانتا ہوں کہ معذولی نے تیرے دل پر کوئی اچھا اثر نہیں کیا اللہ کی قسم امین الامت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ پر کسی بچے کو بھی سلار مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی ہر حکم مانوں گا کیا میں ایسی جرت کر سکتا ہوں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا ہے اس کا حکم نہ مانوں اور بتا دے سب کو کہ ابو سلمان ابن ولید نے اپنی زندگی اسلام کے لئے وقف کر دی ہے موریخ وقتی اور تبری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ رب العزت کی رحمت ہو تجھ پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جذبات سے بوجہ لعواز میں کہا جا اپنے گھرے ہوئے بھائیوں کی مدد کو پہنچ ناظرین کسی بھی موررخ نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ سواروں کی کتنی تعداد لے کر گئے تھے یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ سوار ہی ہوں گے پیادے تو ابو القدوس تک بروقت نہیں پہنچ سکتے تھے البتہ تاریخ میں یہ بالکل واضح ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ زرار بن عدور عزدی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو برہنہ مجاہد کے خطاب سے مشہور تھے اس خطاب کی وجہ یہ بھی ہے کہ زرار کمیز اتار کر اور ننگے سر لڑا کرتے تھے یہ مجاہدین بڑی تیزی سے گھوڑے دڑاتے جا رہے تھے